دوستوں سید راسید علی کا سلام عرض ہو پچھلے دو سال سے ہمارے ہندوستان سے کوئی بھی حاجی حج کرنے نہیں گئے جس سے ہمارے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو بڑا ہی افسوس ہے اس افسوس کو دور کرنے کے لیے محمد تصنیم صدیقی صاحب سے میں نے گزارس کیا کہ آپ کے بھائی جو حج کرنے گئے ہیں جن کا نام محمد تنظیم صدیقی ہے ان سے گزارس کریے کہ کچھ ویڈیو بھیج دیں اور انہوں نے میری بات کو رکھا اور کچھ ویڈیو بھیج دیا تو دوستوں آج ہم آپ کو اس دو ہزار اکیس میں جو حج ہو رہے ہیں اس سے مطالق کچھ ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ کر کے ان کی یاد کو تازہ کر لیں دوستوں ایک شیر ہے کہ شو کے تصور کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے آئینہ دیکھوں تو مدینہ نظر آتا ہے حج کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں سریعت میں اس سے مراد بیت اللہ شریف کی طرف تازیم کی نیت سے آنے کے ہیں عمرہ سے زیارت کرنے کے ہیں یعنی بیت اللہ کا تواف اور صف مروہ کی صحیح حاضری کے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی سبھی جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں حج اسلام کے بنیادی پانچ ارکانوں میں سے ایک عظیم رکن ہے جسے ہر صاحب اطاعت تمام عمر میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے چل کے کعبہ میں سجدہ کر مومن چھوڑ اس بط کے استانوں کو تو آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دلوں میں جو قیفیت ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر ماغی گئی ساری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں یہاں پر ہر وقت ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں چالیس رحمتیں تواف کرنے والوں کو اور چالیس ساٹھ رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو بیس رحمتیں کعبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو عطا کی جاتی ہے حرم صریف میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے بیت اللہ صریف کا ساتھ چکر لگانے کو تواف کہتے ہیں دوستوں آج میں آپ کو یہ ویڈیو جو دکھا رہا ہوں یہ جناب تصنیم صاحب جو کی اس وقت حج کر رہے ہیں انہوں نے بھیجا تھا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کر رہا ہوں موسیقی